جمع کرائی تھی جناب سپیکر حکومت کے جانب سے وفاقی حکومت کے جانب سے ایک صدارتی آرڈینس جاری ہوا جس کو تقریباً ایک ماہ تک خفیہ رکھا گیا اور اس آرڈینس میں جناب سپیکر جو جزائر ہے سن اور بلوچستان کے ان جزائر کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا جو کہ ایک غیر آئینی اقدام ہے جناب سپیکر اگر اس کو آئینی لیاز سے دیکھیں تو کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل 172 اگر آپ پڑھیں اور اس کے بعد 239 سب سیکشن اس کا فور آپ پڑھیں اس میں جناب سپیکر واضح طور پر ہے کہ ان جزائر کی پہلی ملکیت وہ صوبوں کی ہے مگر وفاق نے جس طرح اکوپیشن کی ہے قبضہ گیری کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا اس میں انہوں نے جا کر کے ان جزائر کو اپنی تحویل میں لیا جناب سپیکر اب اس کا یہ ایک سائیڈ نہیں ہے کہ وہ وہاں جزائر میں جا کر کے وہاں ہٹل بنائیں گے وہاں تفریغہ بنائیں گے پتنی کیا بنائیں گے جناب سپیکر اس سے سب سے زیادہ وہاں نقصانات ہوں گے ماہولیات کیا کیونکہ وہاں مختلف قسم کے سمندری جو ہیاتیات ہے ہشرات ہے پرندے ہیں وہاں پر مچلیاں ہیں وہاں سمندری کچوے ہیں ان کا گزر بسر انہی جزائر میں ہوتا ہے لیکن جب بہت سارے پرندے ہیں جو بہت زیادہ سرجیوں کے موسم میں وہ اپنا آشیانہ ان سمندری حدود میں قائم ان جزائر میں کرتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا وہ کچوے سمندری کچوے جو ان جزائر میں جاتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا وہ جنگلات جو ان جزائر میں قائم ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا ان جزائر کے قبضہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ ایک جانب صوبے کے ملکیت پہ قبضہ ہے دوسری جانب جیسا میں نے کہا کہ یہ ماہولیات سے بھی ان کا بہت بڑا تعلق ہے جناب سپیکر اس بارے میں بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے بہت سارے لوگوں نے اس ماہرین نے اس پہ لکھا ہے کہ حکومت یہ وفاقی حکومت یہ کیا کرنے جا رہی ہے جب جب ایک ان کے کہنے کے مطابق اسمبلی انسیشن ہے قومی اسمبلی قومی اسمبلی وجود رکھتی ہے ان دنوں میں ان جزائر کے حوالے سے آرڈینس لانا اور یہ بھی غیر قانونی ہے کہ آپ نے ایک ماہ تک ان اس آرڈینس کو آپ نے چھپائے رکھا کیوں آپ نے چھپائے رکھا کیا آپ ڈر رہے تھے اور پھر میں نہیں سمجھ رہا کہ ہماری یہ صبحی حکومت جو یہاں قائم ہے سندھ کے صبحی حکومت نے آواز اٹھائے وہاں کے وزیر اعلیٰ نے آواز اٹھائے کہ آپ نے ہمارے جو دو جزائر پر ابھی پہلے سٹیپ پہ آپ وہاں جا رہے ہو یہ غیر قانونی ہیں حکومت نے کہا وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ کے اور اسمبلی کے اجلاس میں وہاں قرآدات پیش ہوئی قرآدات منظور ہوئی ایون کے حکومتی پارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس قرآدات کی حمایت کی یہ بہت بڑی تبدیلی ہے لیکن ہماری حکومت یہاں قائم ہے یہاں وزیر اعلیٰ صاحب ہے جو سارے دن وہ پی ڈی ایم کے خلاف ٹویٹس میں وہ جو ہے نا ٹویٹس کرتے رہتے ہیں سارے دن ہماری لیڈرشپ کے خلاف تو کیا اس جزیرے پر قبضے پر وہ کیوں خاموش ہے کیوں ان کی حکومت کے کسی کابینہ ممبر نے آج تک کوئی بیان اس نے نہیں دیا ہے ان پہ صرف جو چیز آج تاری ہے وہ پی ڈی ایم کے پچیس اکتوبر کے آدیم المثل وہ جلسہ جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی وہ جلسہ جس میں سارا شہر امرڈ آیا تھا سارا صوبہ امرڈ آیا تھا کوئیٹر شہر کے تمام سڑکیں ہزاروں لوگوں سے بری ہوئی تھی اصل میں ان کے ذہنوں پر وہ جلسہ تاری ہے اب وہ بوکلات کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹیو کہتے ہو اگر آپ اپنے آپ کو کابینم بیمران کہتے ہو آپ کو اس آرڈیننز کے خلاف پہلے روز بیان دینا چاہیے تھا کہ آپ نے اکوپیشن کیا ہے آپ نے قبضہ کیا ہے آپ نے ہمارے ساحل پہ قبضہ کیا ہے آپ نے ہمارے جزائر پہ قبضہ کیا ہے اور یہ غیر قانونی ہے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ میں تمام دوستوں سے میری گزارش ہوگی کہ ان جزائر پر قبضہ ہونے سے جو خرابی آئے گی جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس کے نقصانات انتیا ہی زیادہ ہے لہٰذا میں تمام ہاؤس سے میں گزارش کروں گا کہ اس قراردات کو متفقہ طور پر حکومت بھی ہمارا ساتھ دے اور یہ منظور کرائے یہ میں نے سوال کیا ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین آیا کرونا وائرس اس پہ موقع ایسیت نے کھل کتنا خرچہ کیا ہے اور جب میں ابھی بدقسمتی ہے کہ کویسچن ابھی میرے ٹیبل پر رکھ دیا گیا ہے اور یہ پوری تفصیلات یہ تو خوش کسمتی ہے جیسا خریداری اس طرح کی گئی ہے خوش کسمتی ہے بدبختی نہیں ہے کہ آپ کو مل گیا ہے پھر بھی نہیں پہلے کم از کم مجھے پہلے دیا جاتا تاکہ میں اس کی تفصیل پڑھ لیتا اور جو جو چیزیں انہوں نے خرید دی ہے بالکل ایک پرچون کی دکان کی طرح نہیں اس کا جواب تو پہلے ٹیبل ہوا ہے آپ کو ڈبل تری ون کا بھی ٹیبل ہوا ہے جی ہاں ابھی انہوں نے فرس پہ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے خرچ کیا ہے پی پی کرچ کمپلیٹ گون کی یہ ہے بہتر لاکھ روپے ایک ہزار بارہ دانے انہوں نے پی پی کٹ خریدے ہیں آگے جا کر کے قیمتوں میں اتنا اتار چڑھا ہوئے کسی جگہ سولہ لاکھ روپے خرچا رہا ہے کسی جگہ تیرہ لاکھ روپے رہا ہے کسی جگہ انیس لاکھ روپے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ویسے پرچون دکانوں سے یہ چیزیں خریدی ہیں اور پھر آخر میں آپ جا کر دیکھیں کھل خرچہ انہوں نے جو چیزیں خرج دی ہے کوئی باون کروڑ پینتالیس لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو تیس روپے انہوں نے یہاں ہنگامی بنیادوں پر خرچہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی رقم اور ہمارے ڈاکٹرز دن رات اڑتال پہ تھے کہ کسی ہسپیٹل میں کسی ڈاکٹر کو پی پی کٹ نہیں مل سکا آخیر تک صرف ایک گون ملا کچھ لوگوں کو شاید ان نائنٹی فائٹ ماسک ملا تھا باقی تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا کسی ڈاکٹر نے تصدیق نہیں کیا کہ باون کروڑ روپے کا سامان یہاں پہ آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال سے تو بالکل اس کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوں کہ اتنی بڑی رقم کا خرچ ہونا اور گرونڈ پہ کوئی چیز وہاں دکھائی نہیں دے رہا روپے خرچ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری تحقیقات انٹی کرپشن سے ہونی چاہیے خود آپ موقع ہیلتھ خود وہاں بیجے یہ تو صرف کوئیٹا کے لیے نہیں ہے یہ بہت بڑی رقم ہے جناب سپیکر یہ صورتحال آپ ایک ایک ایٹم سنائٹائزر انہوں نے لیا ہے کتنا کا لیا ہے یہاں پہ تفصیلات دیئے باقی ماسک لیے گلاوز لیے باقی چیزیں لیے بہرحال اس کی ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی رقم کہاں کہاں خرچ ہوئے پوری تفصیل انٹی کرپشن کے چونکہ ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ انٹی کرپشن ہے اس کے ذریعے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ میں نے سوال کیا تھا کہ ویسے میں نے پوچھنا تھا کہ سیول ہسپیٹل میں آرڈر اند آوس ملک نئی ماضی ایک تو آپ آتے نہیں ہے جس دن آتے ہیں اس دن پر شور بہت کرتے ہیں میں نے کوئسٹن کیا تھا کہ سنڈیمن سبائی ہسپیٹل میں کل کتنے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس کی جواب تفصیل تو انہوں نے دی ہے اس کا ذمین نہیں بن رہا ہے جناب سپیکر کے کچھ لاکھ میں ہے مولانا مفتی محمود ہسپیٹل ہے اس کے متعلق وہاں انہوں نے جواب تو دیا ہے کہ یہاں پر کل تئیس ڈاکٹرز ہے ایک سو چودہ دیگر ملازمین کام کرتے ہیں جناب سپیکر یہ ہسپیٹل یقیناً ایک ایسی جگہ پر ہے کہ پورے ہمارے جو نارت سے لوگ آتے ہیں اور پھر کچھ لاکھ خود ایک بہت بڑا ٹون ہے علاقوں کی آبادی ہے لیکن اس ہسپیٹل میں میں ڈاکٹر صاحبہ سے ریکیسٹ کروں کہ اس ہسپیٹل میں ڈاکٹرز ہو جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی سہولت نہیں ہے نہ وہاں لیبوٹری ہے نہ وہاں کوئی ایکس رے مشین ہے نہ کوئی وہاں پر وارڈ ہے نہ کوئی ایڈمیشن کا کوئی طریقہ ہے صبح ڈاکٹر آتے ہیں پھر شام تک بیٹھتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں یہ ہسپیٹل اور یہاں والمدار روڈ پر وہاں پر ایک دوسرا ہسپیٹل بے نظیر بٹو کے نام سے تھا دونوں ایک ساتھ یہاں پر تمام سہولیات ہیں لیکن کچھ لاکھ کے مولانا مفتی محمود ہسپیٹل میں کوئی سہولت نہیں ہے اور اسی طرح جس طرح احمد نواز بھائی نے غصاباد ہسپیٹل کا کہا وہ بھی بند پڑا ہے تو میں ریکیسٹ کروں گا محترمہ سے کہ آپ خود وزٹ کریں سیکیٹری کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس آسپیٹل کو صحیح طور پر چلائے کیونکہ وہاں بڑی آبادی ہے لوگ کوئی ٹیک کی طرح آتے زیٹ رکھ دے اور جا کر کے وہاں پر میں بھی ساتھ جاؤں گا تاکہ وہاں پر ان دا گرونڈ ہم لوگوں کو بھی بلائے اور ڈاکٹر صاحب ہاں سے بھی بات کریں اس طرح اگر کوئی ہے میڈم نے کہہ دیا کہ میں نے ریسنٹلی وزٹ کر لیا ہے بڑی میرے پانی موسیقا 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 موسیقی